یہ نماز پڑھتے وہ مومن ہے ایمان کی ایمان کی دلیل وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے روزے رکھنے والا ہے عبادت ریاضت کرنے والا ہے وہ مومن ہے مومن نماز دلیل مومن کی نہیں مومن کی دلیل فرمائے مومن کی دلیل یہ ہے کہ پوری کائناس سے بڑھ کر نبی کے ساتھ پیار کرے جب نبی کے ساتھ پیار کرے گا اللہ اسے ایمان بھی عطا کر دے گا اپنا محبوب بھی بنا لے گا انہوں نے اپنا محبوب بھی بنا لے گا او میں ایتھے قدیس اور ایڈ کر کے اجازہ چانا اس حدیث دے راوی عدرت انس بن مالک مالک نے ساڑھے استاذی شہیدی اللہ سنتکاری محمد انتاب اللہ سیال شہید آپ فرمان دے حسن بیٹا جتے وی جاؤ یا اللہ دا قرآن پیش کرو یا زہرہ دے بابے دا فرمان پیش کرو اگر توجہ ہوئے تولہ مادی موجود کی کیونکہ واقعات اور سنائے جاندے ایک قدیس پیش کر کے میں اجازہ چانا سبحان اللہ کو اس حدیث دے راوی عدرت انس بن مالک آپ فرمان دینے بان آنا سلم سینہ 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 قالہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مطم Schralition قالہ ویلت فیلت فیلت فی اللہ فی اللہ اور آپ تبھی گوھر کرنے استاج شریف فرمانے کیونکہ آپ جان دینے فرمائے اللہ 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 ورسول قال انت ماما احببت قال انسل فما رئیت المسلمین فریح بشیم بمد الاسلام اللہ 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 موسیقی 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 منطقی کو یا کھے کہ میں قیامت نمازان اللہ کی جاما کو یا کھے کہ میرے کل بڑے عمل نے تے بڑا کچھ ہے وہ اندین سب تو پہلے اندر جاتی مار تو پھر پتہ لگا لگا اندر ویختے پھر پتہ لگنا کوئی ہے بات کر کے کھڑا کرے جس جانوی رب کلو منگیا کرو عدل لا منگیا کرو اندہ بھزل منگیا گیا اندہ آخری کل علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی شرافات سنیف اندر اس بات نکل کر دے رہے آپ فرما دیں آپ جو زمان نیچ ایک ماہی سی ایک ماہی سی جڑی نبی ناڑ بڑی پیار کر دی نبی ناڑے تجھے بولیا جے بلکل نبی ناڑے بڑی پیار کر دی سی اندہ دنیا تے طریقہ کی اندہ سی کوئی مشکل ویڑا آ جائے کسے چودری کولنی سی جاندی کسے بڑے جنگیر دال کورکورا سی جاندی جیدنی مشکل ویڑا آ جاندہ سی ہاتھ چوک کے متھے تے را کے یا رسول اللہ کہن دی سی یا یا رسول اللہ کہن دی سی تیو اندی مشکل دور ہو جاندی سی مائی دنیا تو چلی گی مائی دنیا تو چلی گی کبر چلی گی تے باپنے بیٹیاں نو خواب چھ ملی تے پتر پچھ دا اممہ جی تسی مولویاں دسیا منکر نکیر ہونگی ڈرونیاں شکلا ہونگیاں کالی رنگت ہوئے دی نیلی آنکھا ہونگیاں زمین نو چیر دیا ہوگیاں کبر چل داخل ہو جانگے کیا اس سوال نو جواب کرنگے اممہ جی اے دسو ہوتے بڑا مشکل منظر ہے کیا کبر چلی واقعہ پیش آیا ہے بولو بولو سبان اللہ واقعہ پیش آیا ہے آپ دی والدہ فرمو دیا نے ہاں پتروں کو واقعہ پیش آیا ہے آخری توجہت ہاں پتروں کو آخری واقعہ پیش آیا ہے ہم آجیوں کم ہوئے فرمایا پتروں میری کبریں دو پرشتیاں انہیں منکر نکیرنے میں دیکھیا تھے ڈارگی کھبر آگئی میں جس جم کھبر آئی تھے میرا دنیا تھے طریقہ کیسی یہ طریقہ سی کوئی مشکل ویڑا جانم نبی نو پکار لیں دی سی نبی نو پکار لیں دی سی مشکلہ دور ہو جاندیاں سر ہیں فرمایا ہون جملہ سنیں فرمایا کبر چلیس جس جم منکر نکیر آئے میں کبرائی تھے ڈارگی پریشان ہوئی میرا دنیا تھے جڑا طریقہ سی میں ہاتھ چکیا تھے ہمتھے ترکھیا میں نبی نو پکاریا پتہ ہی نہیں لگا فرشتے کی تھے گئے آمنا دا لال تشریف لے کے آگئے سبحان اللہ حضور تشریف لے کے آگئے کیامت آڑے دی نے آجیڑی آن دی نے سینی مندیو نہ مننا بھی کوئی دنیا دی خانہ خراب ہو جانا ہے ہاتھ جی صاحب ہو سن کڑا ہر چیز تو ود کے نبی نڑ پیار کر دے ہم کبر چھوٹھن گے نا تیدو سرکار آ جانے جانے شیر ایک پڑھ کے جازے چاہنے ٹھیک ہی کاری صاحب ہی پڑھ دے رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ مدان معاشر ہونا سارے آن دے پسینے چھٹی ہونا نفسا نفسی دا عالم ہونا سارے آن دیا دہوڑا لگیاں یہ دو جس چاہم ہسا اٹھنا ہے تو دو سرکار آ جانے ہر نظری کا پی اٹھے گی مہاشر کے دنی سبان اللہ نوکیر جانن واسطے آنکھے گہن دی تکریر نہ ہوئے فرمایا علی پاک نے فرمایا ایسے سبندیاں دی مجلس اللہ قبول ہی نہیں کردا مہاشر ایسے سبندیاں دی مجلس اللہ قبول ہی نہیں کردا آپ فرما دے دو سال بھی میں ادب پڑھ لیں دا تے پتا چلیا علم ہوئے تے ادب ہوئے تے علم دا خیدہ ادب نہ ہوئے تا پھر کوئی نہیں مل کے کہے لو ہر نظر کا پی اٹھے گی مہاشر کے دل خوف سے ہر کلے جائے تہل جائے گا ہر نظر کا پی اٹھے گی مہاشر کے دل خوف سے ہر کلے جائے تہل جائے گا اوڑ کر کلی کملی ویا جائے ہر نظر کا پی اٹھے گا اوڑ کر کلی کملی ویا جائے ہر نظر کا پی اٹھے گا مل کے کہلے اوڑ کر کلی کملی ویا جائے ہر نظر کا پی اٹھے گا ہر نظر کا پی اٹھے گا اوڑ کر کلی کملی ویا جائے ہر نظر کا پی اٹھے گا ہر نظر کا پی اٹھے گا ہر نظر کا پی اٹھے گا جائے کیجو Withoria پیچھے پروکی آزموں پیچھے عثمانے زنیوں پیچھے سنیاں دے پیر علی گنہیں سنیاں دے پیر علی گنہیں سنڈر کو کلی فریشتیاں پکڑ لینا ہے نبی نے فرمے فریشتیوں آج کنوں لے کے پہ جان لیوں یا رسول اللہ ایک گناہگار نبی تھی ہاتھ دکھڑانے میں آپ پرمائے گا فریشتیوں آج کھر دابو میں یہ بھی گناہگاری لوگ تھا یا محمد دی جان لے جی نے محمد دی جان لے کیا ہے محاشر کا نقشہ بدلی اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے